ہرونباد اور گیتہ نوا میں مہنگائی کا جن پھر سے سر اٹھانے لگا خردنی تیل اور گھی کی قیمتیں ایک پار پھر بڑھنے لگی جو کہ موجودہ حکومت کی نا اہلیت پر ایک اور سوال یا نشان ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتی ہیں عرشد علی خوری کی اس ریپورٹ میں حکومتی اداروں کی طرف سے آئے روز یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ روزمرہ کی کھانے پینے کی ایشیا کی قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں کیا جائے گا مگر ہر دعویٰ اور ہر نوٹس کے بعد مہنگائی ایک درجہ اور اوپر چلی جاتی ہے چینی کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھتے بڑھتے نوے روپے سے اوپر چلی گئی ہیں موجودہ حکومت کی نا اہلی اور نجاز منافع خوروں کی منمانیوں کی وجہ سے چند ہی ماہ میں گھی اور خردنی تیل کی قیمتوں میں بھی پچاس روپے فی کلو تک اضافہ ہو چکا ہے روز باروز بڑھتی مہنگائی اور معاشی گراوٹ کے باعث گربت میں اضافہ ہو چکا ہے دو وقت کی روٹی کے لیے عام آدمی انتہائی مشکل خلا سے گزر رہا ہے جبکہ ایوانوں میں بیٹھے حکمران غریب عوام کو رلیف دینے کی بجائے نیت نیگ بیان اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں مصروف ہیں جبکہ ارباب اختیار کی بامی چپ کلوشوں کی وجہ سے نجاز منافع خوروں کو کھل کھیلنے کا پورا موقع مل رہا ہے جبکہ انتظامیاں کی اہلی بھی مہنگائی کی بڑی وجہ بن رہی ہے عوامی اور سماجی حلقے آئیروز و حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے پیلیں کرتے نظر آتے ہیں مگر لگتا ہے حکومت ان معافی کے آگے بے بس دکھائی دے رہی ہے کیمرامین لالا اقبال کے ساتھ ارشدالیگوری خارون آباد